ڈی ٹی سی کے کرمچاریوں کے حق کے لیے دلی پریور مزدور سنگ ڈی پی ایم ایس نے پھر سے آواز اٹھائی ہے کئی بار مانگ کرنے کے بعد کرمچاریوں کو کچھ لاب تو ملا لیکن یہ لاب فلحال محض ڈی ٹی سی مکھیالتہ کی سمیت رہا لیکن ڈی پی ایم ایس نے ایک بار پھر سے آواز اٹھا کر ڈی ٹی سی کے کرمچاریوں کو اس کرونا کی مار سے بچانے کا پریاز کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ پورے دیش میں ٹیکہ کرن زور اوپر چل رہا ہے لیکن ابھی تک ڈی ٹی سی کے کرمچاریوں کا ٹیکہ کرن شروع نہ ہونے سے ڈی پی ایم ایس نے پھر سے مانگ اٹھانے شروع کر دی ہے ڈی پی ایم ایس نے اپنے جاری ایک سندیش میں کہا ہے کہ ڈی ٹی سی میں سبھی ایسے کرمچاری جو لائن پر چلتے ہیں بھیڑ بھار میں رہتے ہیں ایسے کرمچاریوں کو سب سے پہلے ویکسین لگانی چاہیے ڈی پی ایم ایس نے کہا کہ ان کے دوارہ کئی بار مانگ اٹھانے کے بعد بھی ابھی تک کیول آئی پی مکھیالے میں ہی ویکسین لگنے کے آدھے شائع ہیں آتا ہے ڈی پی ایم ایس نے پربند ندرشک سن روت کیا ہے کہ ڈی ٹی سی کے سبھی ڈی پو میں بھی جلد سے جلد ویکسین لگائی جائے سندیش میں کہا گیا ہے کہ یدی کسی کنڈیکٹر کو کورونا ہو جاتا ہے تو میں پچاس سے سو ویکٹیوں کو سنکرمیت کر سکتا ہے چالکوں اور پری چالکوں کو سب سے پہلے ویکسین لگانی چاہیے اس سے ڈلی میں کم سے کم سکرمن فیلنے سے بچائے جا سکے گا ڈی پی ایم ایس نے سندیش میں کہا کہ ہمیں آشا ہے کہ آئی پی مکھیالے کے ساتھ ساتھ ڈرائیور ویکنڈیکٹروں تتھا ڈی پو میں بھی ویکسین لگانی کی پرکریا جلدی پوری کی جائے گی سافہ ڈی پی ایم ایس نے کرمچاریوں کے ہیت کی آواز ایک بار فیٹ سے اٹھائی ہے ساتھ ہی یہ دھیان رکھنا ہوگا کہ یہ آوازشک بھی ہے کیونکہ یہ دیکھ کوئی کنڈیکٹر سنکرمیت ہو جاتا ہے تو میں پچاس سے سو لوگوں کو ٹکٹ ویترڑ وانے مادموں سے سنکرمیت کر سکتا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ کب تک یہ پرکریا شروع ہو پاتی ہے لیکن مانگ تو جائز ہے نیوز ٹرانس پروی شیش بے رپورٹ دلی